اصلاح قیل من النوم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شادو آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آج انشاءاللہ و تعالی دعائے سریانی دعائے سریانی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اگر آپ نے دعائے سریانی کو انشاءاللہ و تعالی نہیں جانا ہے تو آج جان لیں اور پہچان لیں کہ کونسی ہے دعائے سریانی اس کے فائدے کیا ہیں اللہ رب العزت اس کو پڑھنے والے کو کیا عطا فرماتا ہے اور یہ پڑھنا کیسے ہے کونسی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے انشاءاللہ و تعالی یہ میں بتانے والا ہوں دوستو بالکل بالکل اگر آپ پریشان ہیں نا تو بالکل دعائے سریانی کو آپ انشاءاللہ و تعالی سن لیں اور پڑھیں انشاءاللہ اس کا ورد ہمیشہ رکھیں عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا اور ہر وقت اس کا ورد رکھیں گے تو کیا ہوگا آئیے یہاں سے انشاءاللہ اس کے میں پہلے فضیلت بیان کروں گا اس کے بعد میں آپ کو سناوں گا اور اگر آپ کو دعای سریعانی چاہیے تو آپ مجھے وارس اپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دعای سریعانی چاہیے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی کانٹیکٹ نمبر وارس اپ نمبر میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ دے دوں گا آپ لے لیجئے اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں وارس اپ پہ ٹھیک ہے آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں اس وظیفے کو دعای سریعانی کا وظیفہ بڑھ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بلائکن یعنی گھنٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں یا ورزیفہ تو اس ویڈیو یا وہ وظیفہ آپ کو بہ آسانی سے بہت آسانی سے ملیا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں دوستو اس ویڈیو کو روکنا مست شیئر کر دینا کیونکہ انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں گا اور آپ کے ذریعے سے اگر آپ نے شیئر کیا دوسرے کے پاس پہنچ گیا اس نے بھی کیا تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا آئیے سنتے ہیں دعا سریانی کی سب سے پہلے فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان دین اشاء فرماتے ہیں کہ یہ دعا خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے یہ دعا خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور اس کو پڑھنے کے بہت طریقے ہیں یعنی بہت سارے طریقے ہیں میں آپ سے کہوں اشاء کی نماز کے بعد ہی یہی طریقہ ہے لیکن اس کے بہت سارے طریقے ہیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو لیکن اگر مشکل درپیش ہو یعنی مشکل سے مشکل کوئی بھی پریشانی ہو جس کا مطلب جو ہے کوئی حل نہ نکلتا ہو یا کوئی اس کا سلوشن نہ نکلتا ہو تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر ایسی کوئی دقت پریشانی ہے تو چالیس روز تک باوضو چالیس روز تک باوضو بعد از نماز صبح یا بعد از نماز عشاء اس کا ورد کرے انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی اب میری ماں بہنیں کہیں کہ ہم چالیس روز تک کیسے کریں گے تو جو کچھ وقت ماں بہنوں کے لیے جو رہتا ہے ناپاکی کا وقت تو اس وقت میں نماز بھی معاف ہے تو یہ دن بھی ان کے نہیں مانے جائیں گے اگر ان دنوں سے فارغ ہوئے اس کے بعد اس کو پر سکتی ہیں وہ بھی چالیس روز پورے کر سکتی ہیں انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی چالیس روز تک پڑھنے سے اور اس دعا کا ورد ہمیشہ رکھنے سے جو انشاءاللہ چالیس روز ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس دعا کا جو ورد رکھے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اس کے روزگار میں برکت ہوگی روزگار میں برکت ہوگی ایسی برکت ہوگی کہ دنیا والے دیکھ کر تحجب کریں گے کہ یہ اب سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج اس کے پاس دولت کہاں سے آئی پوری دنیا والے دیکھ کر کے تحجب کریں گے حیران کریں گے حیرانی کریں گے اور اللہ تعالی کی خوشنودی ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوگا یعنی کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا جب ہم دعا سریعانی کا روزانہ ورد کریں گے کم سے کم اس کو تین مرتبہ یا ایک مرتبہ یا پانچ مرتبہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ اور اس دعا کے اول و آخر میں جب شروع کریں اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں یعنی پڑھنے کے بعد کم سے کم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ ضرور شریف ضرور پڑھیں اس دعا کے اثنات بہت کسرت سے ہیں یعنی اس دعا کے اثنات بہت کسرت سے ہیں لیکن یہاں مختصر انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں دعا مکرم اور معظم میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ تو آپ نے سنی لیا اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اگر اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی اور پھر اس کے علاوہ اس دعا کا جو انسان ورد ہمیشہ رکھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اس کے روزگار میں اس کے کاروبار میں اس کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ دنیا والے دیکھ کر تاجب کریں گے کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جو ہے ذریعہ ہوگا ٹھیک ہے سنتے ہیں کہ دعا سریعانی کونسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو چاہیے میرے وارٹس اپ پر انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیٹ کر کے مجھ سے رابطہ کریں اور مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں سنیں دعا سریعانی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا الموجودو فطلبنی تجدنی فان تطلب سوائی لم تجدنی انا المقصودو لا تقصد سوائی کثیر الخلقی فطلبنی تجدنی انا الرب اللذی یغشا عذابی جمیع الخلقی فطلبنی تجدنی انا الملک المحیمن جل قدری عظیم الملکی فطلبنی تجدنی حلما علی لا تقصد سوائی انا الجبار فطلبنی تجدنی حلما علی لا تقصد سوائی انا المنانو فطلبنی تجدنی انا لِلعبدی ارحم من اخیہی ومن ابا ویہی فطلبنی تجدنی اتذکرو لیلتا نا دیتا سررا علم اسمعکا فطلبنی تجدنی فلا ینجیکا یا عبدی سوائی من النیرانی فطلبنی تجدنی وَلَيْسَ يَمْلِكُ الْفِرْدَوْسَ غَيْرِي اَنَ الْرَزَّاقُ فَطلبنی تجدنی اَهَلْ فِي الْخَلْقِ مَنْ يُعْطِي جَزِيلًا سِوائی لَيْسَ فَطلبنی تجدنی اَتَعْرِفُ غَافِرًا لِلْزَّنْبِ غَيْرِي اَنَ الْغَفَّارُ فَطلبنی تجدنی سَأَغْفِرُ لِلْعِبَادِي وَلَا أُبَالِي غَدَاتَ الْحَشْرِ فَطلبنی تجدنی وَاُكْرِمُوا وَاُكْرِمُوا مَنْ أُرِيدُ بِلَا حِسَابٍ اَنَ الْوَحَابُ فَطلبنی تجدنی سَأَغْفِرُ لِلْعِبَادِي وَلَا أُبَالِي غَدَاتَ الْحَشْرِ فَطلبنی تجدنی وَاُكْرِمُوا مَنْ يَتُوبُوا إِلَيَّ خَوْفًا لِيَا الْإِكْرَامُ فَطلبنی تجدنی وَأَرْحَمُوا مِنْ عِبَادِي مَنْ عَسَانِ بِجَهْلِمْ مِنْهُ فَطلبنی تجدنی لِيَا الْآلَاءُ وَالنَّعْمَاءُ عَبْدِي لِيَا الْخَيْرَاتُ فَطلبنی تجدنی لِيَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا لِيَا الْمَلَاكُوتُ فَطلبنی تجدنی تجدنی فی سواد اللیل عبدی قریبا منکا فطلبنی تجدنی تجدنی فی سجودك عین تدعو وحین تقوم فطلبنی تجدنی تجدنی راحما برر رعوفا بِقُلِّ الْخَلْقِ فَطلبنی تجدنی تجدنی واسعا بالخلق عبدی انا المذكور فطلبنی تجدنی تجدنی واحدا سمدا عزیما تجدنی اذا عبدی عسانی لم تجدنی تراتو فطلبنی تجدنی اتعرف من له اسم قاسمی انا الرحمن فطلبنی تجدنی اتعرف من یغیس الخلق غیری انا السطار فطلبنی تجدنی اتعرف ساطرا للغیب غیری من القربات فطلبنی تجدنی اتعرف منقذا غیری سریعا من المهلکات فطلبنی تجدنی اتعرف من یقل لشئی غیری یکن فیکون فطلبنی تجدنی انا اللہ اللذی لا شیئا مثلی انا الدیان فطلبنی تجدنی انا ملک الملوک وکل ملک لیالمیراس فطلبنی تجدنی انا اپنی الدهور وقبلا قبل وبعد البعد فطلبنی تجدنی انا الوحاب یا عبدي سریعا وفوفی العهد فطلبنی تجدنی انال فردو انال فردو المتبرو فوق عرشی بلت تقیفی فطلبنی تجدنی خلقت محمدن نورا قدیما لہو البشرہ فطلبنی تجدنی صدق اللہ العظیم یہ دعائے سریعانی جو آپ لوگوں نے سنی دعائے دعفع بوا دعفع بوا کیسی بوا ہو ختم ہوگی لی خمسة اطفی بہا حرل ووا 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 الحاطمہ حرل ووا الحاطمہ المصطفی والمرتزا وابناہما والفاطمہ دعائے سریعانی آپ نے سنا دعائے دعفع بوا دونوں چیزیں آپ نے سنی انشاءاللہ اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس فیڈیو جو میں نے پڑھا انشاءاللہ یہی سنتے رہیں بہت بڑی کام کی چیز ہے انشاءاللہ آپ نے فضل سنی اگر آپ کسی بھی مشکل میں درپیش درپیش مشکل ہے اگر آپ کے سامنے کڑی ہوئی کوئی اس کا راستہ نہیں کوئی حل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا کوئی سلوشن ہونے کا کوئی بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ بس اور بس صرف اور صرف دعائے سریعانی کا آپ ورد کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اتنی رزق میں برکت ہوگی کہ دنیا والے دیکھ تعجب کریں گے اللہ تعالی آپ سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ چاہیں فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا پھر ہمیشہ اس دعا کا فرد رکھیں انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تمامی لوگ اس کو کریں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا اللہ حافظ ویڈیو خیر میں آپ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ لیکن ہاں مجھے میں کانٹیکٹ نمبر دینا بھول گیا کانٹیکٹ نمبر لے لیجیے انشاءاللہ کانٹیکٹ نمبر ہے میرا چہتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو سیون فور ڈول سیون زیرو ٹو فور ون زیرو ٹو یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اگر دعا سیریانی چاہیے آپ مجھے واتس اپ پہ لکھ کر کے بھیج دیں ایک میسیج کے دعا سیریانی مجھے چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا اللہ حافظ دعا خیر میں آپ فرمائیں دیکھتے رہے یہ سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو